وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور روڈ ایکسینٹ میں سپائر ہو گئے تھے کیونکہ نہ شوہر ہے نہ بیٹا ایک بیٹا ان کی آہری آس امید تھی وہ بھی نہیں ہے وہ تذریعہ کرمیں فاکوں میں تنگیوں میں گزر دیا کرایا بھی نہیں دیا جاتا اتنے اتنے دن گھر میں کھانا ہی نہیں پکتا میں بمار ہوں کوئی ڈاکٹر کے پاس ہلے جانے والا نہیں محلے والے تو اچھے ہیں لیکن دیکھو کسی کو کوئی کھانا پانی تو نہیں نہ دیتا میں تو نیا کپڑا پہننے کو ترہ جاتی ہوں جوتے نئے پہننے کو ترہ جاتی ہوں السلام علیکم ناظرین پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان جنید عادل ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ماجی موجود ہیں جن کے شوہرگاہ آج سے دس سال پہلے ایک روڈ ایکسینٹ میں انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کی آس امید ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو بخار ہوا اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا اب یہ اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں جو کہ قرائے کا مکان ہے اور اپنے اس بیٹے کی یادوں کے سہارے زندگی گزارتی ہیں یہ ان کے جوتے پڑے ہیں ان کے بیٹے کے جن کو وہ اپنے پاس ہر ٹائم رکھتی ہیں اس کے کپڑے جو ہیں اپنے بیٹے کے اپنے ساتھ رکھتی ہیں اور بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماجی ماجی بتائیں اصل ہوا گیا ایک دم سے آپ کا جو بیٹا تھا کس طرح اس کا انتقال ہو گیا کیا ہوا گیا تھا اس کو گردن توڑ بخار ہوا تھا پھر پندرہ سولہ دنہ ہسپیٹر رہا اور آپ کے جو شوہر تھے ان کا انتقال کب ہوا اور کیسے وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور روڈ ایکسینٹ میں سپائر ہو گئے تھے بیٹے کی وفات کے بعد اب زندگی کیسی گزار رہی ہے فاکوں میں تنگیوں میں گزار دیا کراہ بھی نہیں دیا جاتا کتنے اتنے دن گھر میں کھانا ہی نہیں پکتا تو اکیلی رہتی ہیں اداس رہتی ہیں ہٹ ٹائنگ تو دل میں کیا آتا ہے جب اکیلی بیٹھے بیٹھے جب سوچتی ہوں گی کچھ میں بیمار ہوں کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں حظیم ماجی اتنے دنوں سے بیمار ہیں اور ان کو ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے کوئی بندہ ہی موجود نہیں ہے کہ ان کا نہ شوہر ہے نہ بیٹا ایک بیٹا ان کی آہری آس ہمید تھی وہ بھی نہیں ہے ماجی دنیا کے والے جو ہیں کیسا ان کا آپ کے ساتھ جو بہیوئر ہے کہ آپ اتنے سالوں سے کے لیے رہتی ہیں محلے داروں کا کیسا سلوک ہے آپ کے ساتھ محلے والے تو اچھے ہیں لیکن دیکھو کسی کو کوئی کھانا پانی تو نہیں نہ دیتا یہی کافی ہے تاکہ کوئی رسپیکٹ کرتا زندگی میں جتنے دھکھ ہیں آپ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کی طرح اتنی مشکل میں زندگی گزارتے ہیں لیکن آپ نے پھر بھی بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا کہ آپ اپنی جو زندگی ہیں پھر بھی لڑ رہی ہیں اس کے ساتھ کیا بتاؤں میں اتنے پاکستان میں مخیر ازرات ہیں ہوتر کنٹی ہیں اگر تھوڑی تھوڑی کوئی حلب کریں تو چھوٹا سا مکان لیا جا سکتا ہے خرچہ کچھ دینا چاہے پرمنٹ تو وہ دے سکتا ہے بس یہی پیل ہے کیونکہ آپ کو اپنا مکان لے دے چھوٹا سا اور ساتھ کوئی خرچہ لگا لیا آپ ہاں مطلب کافی لوگ ہیں اگر تھوڑا تھوڑا بھی دیں تو بیس پچیززار رپیا بھی تکراہیہ ڈال کے بانی جاتا ہے میں دنیا کپڑا پہنے کو ترہ جاتی ہوں جوتے نئے پہننے کو ترہ جاتی ہوں جبکہ میں نے بڑی خوبصورت لائف ہزا رہی ہے آٹو کنٹری آٹو سٹی کا میں نے سبب کیا ہے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ناظرین یہ وہ ماجی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آگے اپنے درد کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں وہ اکیلی رہ رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے زندگی کا اکیلی رہتے ہیں بخاروں سردیوں گرمیوں بھوکوں اکیلی ہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ان سے اپیل ہے ان کے ایک نمبر سکین کے اوپر چل رہا ہے ان سے رابطہ کریں اور جتنا ہو سکیں ان ماجی کی مدد کریں کیونکہ ان کی ایک اپیل ہے کہ ان نے ایک چھوٹا سا مکان لے کے دیا جائے اور اگر کوئی ان کا پرمند خرچہ لگا دے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت بڑی جزا دے گا اپنے مصبان جنید عدل کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بہت